بچپن کے ایسے عام کھلونے جن کے پیچھے چھپے ہیں کالے راز دوستو اگر ہم آپ سے کہیں کہ یہ ایک روپے کا گبارہ آپ کی جان لے سکتا ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے صرف یہ گبارہ ہی نہیں بلکہ یہ چوک بھی جسے بچپن میں ہم چھپ چھپ کر کھایا کرتے تھے وہ بھی آپ کو جان سے مار سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کھلونے کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ہر سال دس لاکھ لوگوں کو مار دیتا ہے کئی کھلونے کی کمپنیاں ایسی ہیں جو بچوں کی جان کی دشمن ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی عام کھلونے کے بارے میں جو کی بچوں کے جان کی دشمن ہیں شاپت ڈیزنی کے میکرز نے خود ایک شاپت کھلونہ بنایا تھا جسے وہ لوگ خود بھی ختم نہیں کر پا رہے تھے ہم بات کر رہے ہیں ان فلموں میں دیکھنے والے فلور یعنی کی اڑنے والے ربر کی جس کی ترقی پر ڈیزنی کو اور زیادہ لالچا گیا اور ڈیزنی نے پیسے کے لالچ میں ایک کمپنی کے ساتھ مل کر پروفٹ ڈبل کرنے کے لیے فلور بنایا کھیچنا اور زمین پر مارنے سے اڑنے والے ان کھلونے نے ڈیزنی کا دیوارہ نکال دیا کیونکہ اس کھلونے کی وجہ سے بچوں کی باڈی میں لال چگتے بکھار گلے میں تکلیف اور دردناک انفیکشن ہونے لگے جو ان کی جان لے سکتے تھے بات اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ لوگوں نے ڈیزنی پر کیس تک کرنا شروع کر دیا ایسے میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اس کھلونے کو ختم کر دیا جائے لیکن جب ڈیزنی نے اسے پھینکنا چاہا تو لوگوں نے کچھرا کرنے کی وجہ سے اسے روک دیا جب اسے آگ لگا کر ختم کرنا چاہا تو کالے دھویں سے لوگ پریشان ہو گئے پھر سے ڈیزنی کے اوپر بھڑک گئے جب اسے پانی میں بہانے کی کوشش کی گئی تو اس نے نہ ڈوبنے سے کمپنی کو خود بوٹ منگوا کر اسے باہر نکلوانا پڑا انت میں کمپنی آفیس کے باہر ایک گڑھا کیا گیا اور اس میں سارے کھلونے ڈالے گئے اور اس کے اوپر ایک نیا پارکنگ بنا دیا گیا اور اس طرح سے اس شاپت کھلونے کو ختم کیا گیا موت کی گڑیا سپر میہو یا بھیر پوکیمون نائٹینڈو نے سب کے بچپن کو حسین بنا دیا تھا لیکن نائٹینڈو کے اوپر بچوں کے نام کا خون لگا ہے دراصل جاپان میں کاکوشی نام کی گڑیا ہوتی ہے اگر اس کا مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ اور کوشی کا مطلب ہوتا ہے گڑیا یعنی بچوں کا گڑا یا گڑیا لیکن کاکوشی اسے ایک بہت خطرناک کہانی بھی جڑی ہوئی ہے اگر اتحاس میں جھاکا جائے تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھتے یا پھر انہیں ٹھیک سے پال نہیں پاتے تھے انہیں مار کر یا بیچ کر کاکوشی نام کی گڑیاں بنایا کرتے تھے اور انہی گڑیاں سے پریڑنا لے کر ماریو کے کریٹر نے دوہزار کی شروعات میں نائٹینڈو کو بنایا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں سے اپنے جیسی کاکوشی گڑیاں بنا سکتے تھے یعنی کہ جس نے بھی یہ کھیل کھیلا ہے اس نے اپنی ہی موت کی گڑیاں تیار کی تھی موت کا دوسرا نام آپ نے ہینہ مونٹینہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا دوہزار چھے سے دوہزار دس تک وہ بچوں کی فیورٹ تھی ہینہ مونٹینہ کے لیے بچے اتنے پاگل تھے کہ اسی کی طرح کپڑے ٹیفن، بوٹل، کمپاس، باکس استعمال کرتے تھے دوہزار ساتھ میں جب اس کے پلیکارڈ آئے تو بچے ان پلیکارڈ کے دیوانے ہو گئے لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کی طرح کئی کھلونے میں لیڈ پایا گیا باربیڈال بنانے والی کمپنی بھی لیڈ کا استعمال کر رہی تھی جو کی ایک چینی کمپنی سے بنواتی تھی جب اس کمپنی کا مالک کو پتا چلا کہ اس کے پروڈکٹ اب بند ہو جائیں گے تو اس نے آدمہتیا کر لی ویسے آپ کو بتا دے کہ لیڈ پوائزننگ سے بھارت میں بھی ہر سال کئی لاکھ بچوں کی موت ہو جاتی ہے چوک چوک کا سواد تو آپ کو بھی یاد ہوگا بچپن میں بورڈ پر جتنی اس سے لکھائی کی گئی ہے اتنی ہی بچے اسے کھاتے بھی تھے لیکن ٹیچر اور مواب سے چھپا کر آپ نے بھی اپنے بچپن میں اس کا سواد تو چکھائی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں جتنی بار آپ نے اس چوک کو کھایا تھا اتنے ہی بار آپ موت کے قریب پہنچ گئے تھے کیونکہ اس سے چوک پوائزننگ یعنی کی الٹی پیٹ درد کف، ڈائریا، نیمونیا اور سانس لینے میں دکت جیسی پریشانیاں ہی نہیں بلکہ چوک کو زیادہ ماترہ میں اگر کھا لیا جائے تو اس سے اس کے گلے میں پھسنے کا خطرہ رہتا ہے اور جان لینا بھی اس سے ممکن ہے لیکن بچپن میں اسے کھانے کا من کیوں کرتا تھا اصل میں اس کی خاص وجہ تھی شریر میں نیوٹریشن کی کمی اور دوسری پکا وہ بیماری جہاں ایسی چیزیں کھانے کا من ہوتا ہے جو کھانے کی چیز ہے ہی نہیں اور اگر اس کی لٹ لگ جائے تو چوک پوائزننگ یا پھر چوک نہ ملنے کی وجہ سے بھی جان جا سکتی ہے دوہزار بیس میں ایک پتی نے اپنی پتنی کو چوک کھاتے دیکھ اس کی چوک چھین کر پھینک دی تھی اور ایک گھنٹے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی آدمہتیا کر چکی تھی تو اگر آپ نے بچپن میں چوک کھائی ہے اور آپ آج بھی زندہ ہیں تو آپ بہت بھاگشالی ہیں رکشک یا بھکشک اسکرین پر جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے آپ نے ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور شاید آپ نے اپنے بچوں کو بھی اس بوٹ پر بیٹھایا ہوگا اس بوٹ کو ان فلیٹ ٹیبل بی بوٹ کہتے ہیں اس کھلونے کا ایک ماتر کام ہے بچوں کو تیرتے ہوئے سرکشت رکھنا جس سے بچے پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں اور ایکوا لیشور کمپنی جو اس طرح کے بوٹ بنایا کرتی تھی اس کے لئے بچوں کی سرکشہ نہیں بلکہ پیسہ مائنے رکھتا تھا کیونکہ بوٹ کے لیگ سٹیپ جس میں کسکر بچوں کو بٹھایا جاتا تھا وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے تھے اور اس کا ٹوٹنا یعنی کی بچوں کا پانی میں ڈوب جانا لیکن حرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب چالیس بچوں کے ڈوبنے کی خبر سامنے آئی تو یہ پتا چلا کہ بوٹ کے لیگ بہت کمزور ہیں تو ایکو ایکو اپنے سبی بوٹ واپس منگوانے پڑے لیکن اس کمپنی کو اس بارے میں پچھلے چھ سال سے ہی پتا تھا اس کے بعد بھی بچوں کے جیون کے ساتھ اس کمپنی نے کھلوار کیا لیکن قانون کے دورہ اس کی سزا کمپنی کو دی گئی اور ساڑھے چھہلاک ڈالر کا جرمانہ لگایا گیا گبارے کا کالا سچ گبارے ایسی چیز ہے جو ہر خوشی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں سپیشلی اگر بچوں کی خوشی ہو تو گبارے ضرور سجائے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ کو ان گباروں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں شمکیلے ہو یا رنگ بی رنگے ہو چاہے بچے کتنے ہی زد کریں لیکن انہیں گبارے کبھی مت پھولانے دینا صورت میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جہاں پر دس مہینے کے ایک بچے نے چھوٹے بچے نے پھولائے ہوئے گبارے نگل لیا اور سانس اٹکنے کی وجہ سے اسپتال لے جائے گیا لیکن اس سے پہلے کی ڈاکٹر اس کی جان بچا پائے وہ بچے اپنا دم توڑ چکا تھا لیکن صرف گبارے سے نہیں بلکہ لیگو سے بھی آپ کو خطرہ ہے جس سے ٹکڑے کو جوڑ کر آپ الگ الگ طرح کے گھر اور محل بناتے ہو وہی آپ کے بچوں کی موت کے لیے کافی ہے کیونکہ جب تین سال کے احسان نے لیگو کا ایک ٹکڑا نگل لیا تھا تب سی بی آر دینے پر بھی وہ باہر نہیں ہا پایا اس لیے چھوٹے بچے کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھیں اور اپنے بچوں کو سرکشت رکھیں نظر ہٹی دور گھٹنا گھٹی دوستوں آپ کو لٹو تو یاد ہی ہوگا ہاں وہی لٹو جسے ہم بچپن میں رسی سے باندھ کر گھمایا کرتے تھے صرف زمین پر نہیں بلکہ بچے ایسے بھی کارنامے کرتے تھے کہ اسے اپنے ہاتھ پر بھی گھما لیا کرتے تھے یہ کھلونا بچوں کا سب سے پسندیدہ کھلونا ہوتا تھا جسے ہر کسی نے اپنے بچپن میں گھمایا ہے لیکن اگر زمین پر نہ گرا کر لٹو کا بیلنس بگڑ جائے اور کسی کی آنکھ یا ناکھ کان پر لگ جائے تو چھید ہو جائے کرتا تھا اور ایسی کافی گھٹنائے دیکھنے کو ملی ہیں اس میں سب سے زیادہ خطرہ بچوں کی آنکھ کو ہی ہوتا تھا ایسا ہی کچھ امریکہ کے کمپنی نے بنایا جو ڈاٹ ہم چھوٹے سائز کے استعمال کرتے تھے انہوں نے بڑے سائز کے بنا دیئے اور اس سے آگے ٹکون سٹیل کے تیر لگا دیئے یہ امریکہ میں بہت فیمز ہوئے لیکن جب اس کی درگھٹائے بڑھنے لگی تو اسے بند کرنا پڑا دوبارہ اسے تھوڑا اور سرکشت کر کے جب پھر مارکٹ میں اتارا گیا تو بھی چھہزار سے زیادہ بچے اس سے گھائے لو گئے اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لئے سرکار کے دورہ